بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں آلو گوبی مزیدار سی آلو گوبی آپ کیسے بنا سکتے ہیں میری ویڈیو کو شروع سے اند تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی میرے چینل کی لاؤپور سیگرٹ کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بیل کا بٹن دبائیں اور پیارا سا کمیل ضرور پہلیں ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں آلو گوبی کا سالن بنانے کے لیے میں نے ایک میڈیوم سائز کا ٹماٹر لیا ہے ایک میڈیوم سائز کا پیاز لیا ہے چار جوے لسن کے لیے ہیں ایک پکڑا ادرک کا لیا ہے اور پانچ ادد ہری مرچے لیے ہیں یہ ہری مرچے تیز والی ہیں تین میڈیوم سائز کے میں نے آلو لیا ہے اور بی کا ایک پھول لیا ہے گوبی کو دھو کر میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا ہے نہ تو بہت زیادہ پیسیز بڑے کرنے اور نہ ہی بہت چھوٹے بس ایسے ہی چاہیے ایک پین لیا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا آئیل شامل کریں گے آئل کو تھوڑا سا گرم کریں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر جو میں نے گوبی کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹا تھا اس کو شامل کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے آئل گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر گوبی کو شامل کریں گے گوبی کو اچھے سے مکس کریں گے گوبی کو پھائی کرنے سے اس کا سکھاڑ میں بہت ہی اچھا پیس کھاتا ہے اور یہ گریو میں شامل کرنے سے یہ جھوٹی نہیں ہے جھوٹی نہیں ہے اس کے پیسیز رہتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں گوبی کو پھائی کرتے ہوئے بس ہمیں اتنی ہی گوبی کو پھائی کرنا تھا اب اس کو ہم باول میں نکال لیں گے گوبی کو باول میں نکال لیا ہے ہم نے اب آلو گوبی کی ریسپی کو تیار کرنے کے لیے اس کا مسالہ بناتے ہیں مسالہ بنانے کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے فلیم آن کر لیا ہے اس میں ہاف کپ آئل شامل کریں گے آئل گرم ہو گیا ہے اس میں میں نے گرم مسالہ لیا ہے جس میں لانگ، کالی مرچ اور دالچینی کے دو چھوٹے ٹکڑے ہیں ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے سابت زیرا لیا ہے ان کو ہلکا سوائل میں فرائی کر لیں گے تاکہ اس کے اچھی سی وشبو آ جائے گرم مسالہ اچھی سے فرائی ہو گیا ہے اب اس کے اندر پیاس شامل کر دیں گے پیاس لائٹ براؤن ہو گئی ہے اب اس کے اندر لسنہ درک اور ہی مرچوں کا جو پیسٹ بنا ہے اس کو شامل کر دیں گے مکس کریں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ لسنہ درک کا جو کچھا فن ہے وہ ختم ہو جائے لسنہ درک بہت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں باقی کے مسالے شامل کریں گے ون پور ٹی سپون کولونجین ہے ہاف ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا ہے ون پور ٹی سپون ہردی پاوڈر ون ٹی بل سپون لائٹ میرچ کا پاوڈر ہاف ٹی بل سپون نمک شامل کریں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے میں ساڑوں پچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا میں نے اچھے سے بھون لیں گے مسالے کو تاکہ اس کا کچھا پر ہتم ہو جائیں اور بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آ جائے مسالہ تیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر پیس شامل کریں گے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے اور ڈرائ ہو جائے تماؤر کا پانی ڈرائ ہو گیا ہے اس کے اندر ون ٹیبل سپون دھن شامل کریں گے اس سے ساڑن کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اس کو مکس کر لیں گے مسالہ بہت ہی اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر آلو شامل کریں گے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور آلو کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو میڈیوم پر پکائیں گے آلو کو رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر گوبی شامل کریں گے گوبی کو میں نے پہلے فرائی کر لیا تھا اس لئے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے زیادہ نہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے گوبی کو اچھے سے مکس کر لیا اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے پانی شامل کر دیا ہے اس میں اب اس کو کور کر کے دس یا پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے کور ہٹائیں گے دیکھیں گے سالن تیار ہو چکے ہیں آلو گوبی کی ریسپی تیار ہو چکے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے آلو بھی پک چکے ہیں اور گوبی جو ہیں وہ بھی کر چکے ہیں اور یہ برکل بھی ٹوٹی نہیں ہیں ویسی اس کے ثابت پیسیز ہیں تو اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ابھی اس کو ایک بال بھی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا آلو گوبی کا سادن تیار ہو چکا ہے میرے چینل کلاہ آفور سیکریٹ کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی